موسیقی برادران اسلام اسلام کی بنیادی ارکان میں سے زکاة بھی ہے زکاة کا فریضہ ہر اس مسلمان پر عائد ہوتا ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ مال کی وسعت فرہم کی گئی ہو اب زکاة کا نساب کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر زکاة فرض ہو نیز زکاة کتنے مال پر ہے اور کتنی مقدار میں ہے پھر یہ زکاة کن حضرات کو دی جائے گی کون اس کے مستحق ہیں اور کون حضرات اس کے مستحق نہیں ہیں اور کتنے مد میں سے یہ زکاة نکالی جائے گی کن اموال پر ہوگی زکاة اور کس پر زکاة نہیں ہوگی تو برادران اسلام اس میں بنیادی چیز جو ہے کہ کتنے مال پر زکاة ہوتی ہے اس کے لئے اللہ کے نبی علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کی شکل میں اس کا نساب ذکر فرمایا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیمانے اور جو اوزان مشروع تھے اور جن کا رواج تھا اسی اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کا نساب دو سو درہم اور سونے کا نساب وہ بیس مسکال ذکر فرمایا ہے چنانچہ موجودہ اوزان سے تولے کے اعتبار سے چاندی کا نساب ساڑھے باون تولہ اور سونے کا نساب وہ ساڑھے سات تولہ ہے اب تولہ ایک زمانے میں بارہ گرام کا ہوا کرتا تھا لیکن بعد کے زمانے میں پھر تولے میں بھی تبدیلی ہونے کے بعد فی تولہ دس گرام کا کیا گیا چنانچہ اس حساب سے سونے کا نساب جو ساڑھے سات تولہ سونا ہے اس کی مقدار آج کل کے اوزان آج کل کے گراموں کے اعتبار سے ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام بنتی ہے ایٹی سیون گرام فور ہنڈرڈ ایٹی میلی گرام سونا اور چاندی کا نساب جو ساڑھے باون تولہ ہے وہ گرام کے اعتبار سے چھ سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام بنتے ہیں چنانچہ اگر کسی شخص کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا اس کے پاس نقدی مال ہو اس کے پاس کیش کی صورت میں ہو یا اس کے پاس مال تجارت یعنی بجنس کا مال ہو ان تمام صورتوں میں اگر ان تمام چیزوں کی یا کسی ایک کی مقدار جو ہے چاندی کے نساب کے برابر پہنچ جاتی ہے چونکہ اس میں چاندی میں ہی غریبوں کا محتاجوں کا فائدہ ہے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بہت تفاوت ہیں اگر سونے کا نساب لگایا جائے تو اس طرح سے فقرہ کا محتاجوں کا غریبوں کا نفع نہیں ہوگا بلکہ نفع صرف چاندی کی صورت میں اس لئے چاندی کا حساب لگایا جائے گا اب اس میں یہ تفصیل ہے اگر کسی کے پاس خالص سونا ہے تو سونا ساڑھے سات تولہ یعنی ست اسی گرام چار سو اسی میلی گرام ہونا چاہیے اگر اس سے کم مقدار میں ہے کسی کے پاس صرف دس گرام یا بیس گرام سونا ہے اور اس کے ساتھ دوسری کو جنس نہیں ہے نہ تو کیش ہے اور نہیں اس کے پاس چاندی ہے ایسی صورت میں اس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہوگی ایسے اگر کسی شخص کے پاس خالص چاندی ہے اور چاندی میں بھی صرف دس گرام بیس گرام یا سو گرام ہے چھے سو بارہ گرام اور تین سو سٹھ میلی گرام کی مقدار تر اگر چاندی نہیں ہے ایسی صورت اس پر زکاة نہیں ہوگی لیکن اگر چاندی کے ساتھ تھوڑا سا سونا ہے یا سونے کے ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے یا سونے کے ساتھ تھوڑا سا کیش ہے نیٹ کیش ہے یا چاندی کے ساتھ تھوڑا سا نیٹ کیش ہے یا سامان تجارت ہے ایسی صورت میں زکاة فرض ہو جائے گی ان تمام کی تمام جنس کو آپس میں ملائیں گے اور زکاة فرض ہو جائے گی مثلا اگر کسی کے پاس دس گرام سونا ہے اور سو گرام چاندی ہے ان دونوں نسابوں کو ملائیں گے اور دونوں جنس کو ملائیں گے تو دونوں کی قیمت تیہ کرنے کے بعد جو قیمت بنیں گے تو اس کی زکاة ادا کی جائے گی اسی طرح سے کسی کے پاس اگر تھوڑا سا سونا ہے دس گرام سونا ہے اور اس کے ساتھ نقد کیش ہے نیٹ کیش ہے تو اس پر بھی زکاة فرض ہو جائے گی یا کسی کے پاس خالص چاندی ہے تو چاندی کے ساتھ اگر اس کے ساتھ کیش موجود ہے نقدی رقم موجود ہے تو اس پر بھی زکاة فرض ہو جائے گی اسی طرح سے مال تجارت ہے تجارت کا سامان اگر وہ ساڑھے باون تولہ چاندی چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ ملی گرام چاندی کے نساب کے برابر اگر اس کا سامان تجارت ہے تو اس پر بھی زکاة فرض ہو جائے گی اسی طرح سے کسی کے پاس اگر گائے ہیں کافی مقدار میں یا بکریہ ہیں کافی مقدار میں تو اس کی مقدار بھی شریعت میں تیہ ہے کہ کتنی گائے پر کتنی زکاة ہوگی اس وقت آپ حضرات کے سامنے صرف سونے اور چاندی کا نساب رکھا گیا اسی طرح سے اگر کسی کے پاس خالص کیش ہے نقدی موجود ہے تو وہ نقدی کم از کم اتنی ہونے چاہے جس میں کی چھے سو بارہ گرام اور تین سو ساٹھ ملی گرام چاندی کے برابر اگر اس کے پاس نیٹ کیش ہے آج کل کی قیمت کے اعتبار سے فیل وقت آج جو ہے چاندی کی قیمت وہ فی طولہ فی دس گرام چھے سو نبے روپے کے حساب سے آج کل کی حساب سے تقریباً بیالیس ہزار روپے بنتے ہیں چونکہ سونے اور چاندی کی ریٹس اور اس کی قیمتوں میں تفاوت ہوتا رہتا ہے ایک دن کچھ قیمت دوسری دن کچھ قیمت اس لیے اس کا ریٹ اور قیمت تیہ نہیں کی جا سکتی ہے اپنے اپنے وقت میں اس کا ریٹ بدلتا رہتا ہے اسی حساب سے کبھی یہ اوپر ہوتا ہے نساب اور کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے نساب تو جن حضرات کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو عام طور سے چونکہ نیٹ کیش نقدی رقم مرد حضرات کے پاس ہوتی ہے اور سونہ چاندی عام طور سے عورتوں کے پاس ہوا کرتا ہے اس لیے جس کے پاس یہ سونہ چاندی ہوگا اسی پر زکاة ہوگی اور جس کے پاس نیٹ کیش ہوگا اس کے پاس اسی کی زکاة ہوگی اب کتنی زکاة دی جائے گی تو یہ صرف چالیس پرسنٹ دی جاتی ہے یعنی سو روپے پر پیپر پچیس سو یعنی ڈھائی ہزار روپے بنتے ہیں کس کو دی جائے گی اپنے اصول اور فرو کیسے ہٹ کر دگر تمام حضرات کو زکاة دی جا سکتی ہے اصول اور فرو یعنی اصول ان کو کہتے ہیں جن سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے اپنے ماں باپ اور دادا دادی وغیرہ ان کو اصول کہا جاتا ہے اور فرو جو ہم سے پیدا ہوتے ہیں آگے نسل بیٹا ہے پوتا ہے ان تمام کو فرو کہا جاتا ہے یعنی جن کا خرچہ وغیرہ اور کفالت انسان کے ذمہ ہوتی ان کو نہیں دی جا سکتا اپنے اصول اور فرو سے ہٹ کر سب سے پہلے مستحق کے زکاة اپنے مرشتدار رہتے ہیں یعنی اپنے بہن کو اپنے بھائی کو جو اپنی کفالت میں نہیں ان کو دی جا سکتی ہے اسی طرح سے اپنی کھالا ہے مامو ہے چاچا ہے ان تمام کو دینے میں دھورہ عجر ہے دھورہ عجر ایک تو ان کی گربت کو دور کرنا مستحق کو دینا ہے اور دوسرا قرابت داری کی وجہ سے یہ دھورہ عجر ملے گا اس کے بعد جو ہمسائے اور پڑوسی ہوں گے پھر اس کے بعد جو اگر ہمسائے پڑوسی میں کوئی نہیں تو پھر اپنی زکاة دور دی جا سکتی ہے اس کے بعد زکاة میں حساب لگانا ضروری ہے اور زکاة کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ انسان اس میں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے زکاة کا حساب لگائے چونکہ بہت سارے حضرات اس میں اپنی سہولت کے اعتبار سے شمسی تاریخ کے اعتبار سے یہ جو مہینے ہوتے ہیں جنوری فروری وغیرہ اور اپنا حساب جو ہے مارش فائنل میں یا اپریل میں اپنا حساب کرتے ہیں تو اس طرح سے زکاة پوری ادانی ہوتی ہے چونکہ ہر سال میں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اور شمسی مہینوں کے اعتبار سے قمری مہینوں کے اعتبار سے اور شمسی مہینوں کے اعتبار سے یعنی جو محرم سفر ربی الاول کہلتا ہے اور جنوری فروری یا جو شمسی سال کہلتا ہے ان دونوں میں ہر سال دس دن کا تفاوت اور دس دن کا فرق پڑ جاتا ہے اس طرح سے زکاة پوری ادانی ہوتی ہے اس لئے ہر صاحب نساب کو چاہیئے کہ اپنا مال کا حساب وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے لگائے اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب اول اور آخر سال میں یعنی اگر گزشتہ رمضان میں میرے پاس نساب پورا تھا اگر بیچ میں نساب کم ہو گیا یعنی رمضان میں پورا تھا ماہ ربی الاول میں میرا نساب کم ہو گیا یعنی اگر رمضان میں میرے پاس ایک لاکھ روپیہ تھا ربی الاول میں آنے کے بعد میرے پاس صرف بیس ہزار روپیہ بچیں اور اگلے سال رمضان میں پھر میرے پاس دو لاکھ روپے ہیں اب پورے دو لاکھ روپے کی میں زکاة ادا کروں گا بیچ میں نساب کا کم یا زیادہ ہو جانا اس کا اعتبار نہیں ہے شروع اور آخر کا اعتبار کریں گے کہ شروع اور آخر میں اگر نساب مکمل ہے تو پورے نساب کی زکاة دی جائے گی اسی طرح سے وہ روپیہ اور پیسہ جو کہ انسان کا باہر ہوا کرتا ہے قرض کے طور پر یا کوئی بیجنس کرتا اس کا مال باہر ہے تو وہ تمام کا تمام قرضہ جو باہر ہے اس تمام کو اپنے بیلنس میں جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد پورے کے پورے مال کو جمع کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ قرضہ کتنا ہے جتنا قرضہ ہوگا قرضے کو منہا کرنے کے بعد الہہدہ کرنے کے بعد لیس کرنے کے بعد جتنی رقم بچے گی اس تمام رقم پر زکاة ادا کی جائے گی مثلا میرے پاس بیجنس کا مال ایک لاکھ روپے کا ہے اور ایک لاکھ روپے میرا باہر لوگوں کی طرف ہے اب یہ پورا کا پورا ملا کر دو لاکھ روپے ہو گئے اس دو لاکھ میں سے میں دیکھوں گا کہ میرے پر کسی کا جو قرضہ ہے باہر کا دینے کے لئے اس کو لحظ کر دیں گے اب دو لاکھ کا میرے پاس مالیت ہو گئی اب پچاس ہزار کا مجھ پر قرضہ ہے پچاس ہزار لحظ کرنے کے بعد مجھ پر جویں ڈیڑھ لاکھ روپے کی زکاة فرض ہو جائی گی اور زکاة دینا یہ اسلامی فریضہ ہے چنانچہ قرآن پاک میں اس کے ادا نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے اور اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ و تسلیم نے بھی ارشاد فرمایا کہ زکاة دے کر اپنے مال کا تذکیہ کرو مال کو صاف پاک و صاف کر لو اگر زکاة ادا نہیں کی گئی تو پھر انسان کا پورا کا پورا مال مخلوط ہو جاتا ہے زکاة کا مال بھی اپنا مال بھی یہ پوری کی پوری زکاة یہ مال کا مل کچل ہوتا ہے اس لئے اللہ کے نبی علیہ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ زکاة ادا کر کے اپنے مال کو صاف کر لیا کرو اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی کہ جو حضرات زکاة ادا نہیں کرتے اپنے مال کو گنگن کر رکھتے ہیں اور اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشکبری سنا دو چنانچہ ارشاد فرمایا یوم یحما لیہا فی نار جہنم کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا فتکوا بیہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم حذا ما کنزتوم لی انفسکم فزوقو ما کنتم تکنزون کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں اس مال و دولت کو تپائیں گے گرم کریں گے اور اس کے بعد زکاة نہ دینے والے انسان کے پیشانے کو داگا جائے گا اس کی پیٹ کو داگا جائے گا اور ان کے پہلوں کو داگا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے حذا ما کنزتوم لی انفسکم فزوقو ما کنتم تکنزون کہ آپ نے جو جمع کر کر کے رکھا تکنزون اب اس کا مزہ چکلو یہاں پر اس کا یہ وبال اور انجام کار یہی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کا پورا کا پورا حساب لگائیں اور اس کی زکاة ادا کریں اور مستحقوں تک وہ زکاة پہنچائیں سب سے پہلے اپنے رشتدار اور اس کے بعد ہمسائے اور اس کے بعد پڑوسی اور ہمسائیوں کے بعد پھر دور کے جو گریب اور مسکین اور محتاج ہوں گے ان تک یہ زکاة ادا کی جائے اور پہنچائی جائے اور زکاة میں کوئی بھی چیز دی جا سکتی یہ ضروری نہیں کہ نقدی کیش دیا جائے کپڑے خرید کر دیے جا سکتے ہیں یا اسی طرح سے اور کوئی چیز راشن کی شکل میں کوئی اور چیز کی شکل میں زکاة دی جا سکتی صرف زکاة میں نیت کرنا ضروری ہے آگے والے جب دی جائے جائے اس وقت ان کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکاة ہے البتہ اگر مدارس میں دی جا رہی ہے تو وہاں پر ان سے یہ سراحت کرانی ضروری ہے کہ یہ زکاة کا پیسہ ہے تاکہ وہ زکاة کی مد کا وہی پر خرش کریں گے اور زکاة میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے اس لئے زکاة بڑے احتیاط کے ساتھ ادا کی جائے اور اس کے مستحق تک پہنچائی جائے اور پوری کے پوری اس کا حساب و کتاب کرنے کے بعد زکاة ادا کی جائے تاکہ زکاة ادا کرنے کے بعد ہمارا جو باقی مال ہے وہ پاک صاف ہو جائے اور اس میں کوئی اس قسم کی آفت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہ آئے جو کی زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے اس لئے اپنا حساب و کتاب کریں اور زکاة کو ادا کر دیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی اصولوں پر اور اسلامی ذوابط پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے